اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آج میں آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا جاؤں گی جو تحجی سے لیلیٹڈ بھی ہے اتلکرسی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور استغفار سے بھی ریلیٹڈ ہے توبہ سے بھی جو میرے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے بڑے موجزات کی ہیں تو میں صرف اتلی شیئر کرنا چاہتے ہوں کسی بھی انسان کو اسے ہیلپ مل سکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر جنگہ ہے آپ جہاں ان کو پکاریں گے نا جس حال میں پکاریں گے نا تو اللہ تعالی آپ کی مدد کے لیے آئیں گے ہوتا کچھ یہ ہے کہ میری ایک رات کو بہت زیادہ مزید دوہزار پندرہ سولہ کی بات ہے کہ میری تربیت بہت زیادہ اچانک سے خراب ہو جاتی ہے اور تو مجھے ہسپٹل دے کے جانا ہوتا ہے میرے ابو کہتے تھے اور میرے ابو مزید اسی وقت بہت بڑی بیماری سے اٹھتے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ویکنیس تھی ان کے اندر تو انہوں نے مجھ سے کوئی تھانی گھر پہ تو وہ مجھ کے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں تو وہ رات ہی میں کم سے کم ایک بچ چکا تھا اور پھر ہم ان کے ساتھ گئے جس کی وجہ سے وہ بہت 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 بیماری سوٹھتے تو جس کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں چلا سکتے تھے تو ان کے ساتھ پیدل جاتے ہیں پیدل لے کے وہ مجھے جاتے ہیں تو بس میں نے گھر سے نکلتے وقت جو دعا وغیرہ پڑھی جاتے وہ میں نے پڑھی اور پھر میرے ابو مجھے بہت درد بھی لگ رہا تھا اور بس میں سوچتے تھے آج پتہ کیا ہو جائے گا رات میں میں جاتو رہی ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا تو میرے ابو جو تھے نا کس کس کے ایتل کرسی پیڑ رہے تھے اور میرا نام لے رہے تھے اور لے کے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کی جو نا میرا نام لے کر کے کہ اس کی حفاظت کرے گا اوپر سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے حفاظت کیجئے گا اور بھل وہ دیکھنے میں بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھے پر میرا دل اور پھر جیسے ہی میں سلوک پہ پہوچتی ہونا تو وہاں پہ ٹرک ہوتا ہے ٹرک کے اندر لوڈنگ بغیرہ ہو رہی تھی وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کہ میں بہت زیادہ در جاتی ہوں مطلب مجھے پرانی یادیں تھی جو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہوا تھا وہ مجھے مزید یاد آ گیا فیلالا میں وہاں پہ بیٹھ دوں میں جا کر روٹ پہ بیٹھ گئے کیونکہ میری مزید تبیت پھر خراب ہو گئی تھی ہونے لگے تو وہیں بیٹھ گئے تو وہاں اتفاق سے وہاں پہ کوئی کانونس دور دور تک کی نظری نہیں آ رہا تھا پھر اتفاق سے ایک عورت اور آدمی آتے ہیں وہی پہ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو ہم لوگ نے کہا کیا مسئلہ ہے تو بتایا تو کہتے ہیں چلی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پابو نے کہا نہیں نہیں اس کے کوئی ضرور نہیں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آ جائے گا تو ویسے اتفاق سے تھوڑی دور کے بعد وہاں پر ایک اتنی سنسانت جنگہ پر اور لوڈنگ موری تھی اور وہی پر ایک رکشے والا آتا ہے سیکل سے سیکل والا جو رکشے ہوتا ہے تو پوچھتا ہے تو اس سے بات ہوتی کہتے ہیں کہتے ہیں ہاں چھوڑ چلیں گے اور پھر وہ جیسے ہم کو وہاں ہم ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں بس میرے ابو ہم کو بس کہتے ہیں میں آ رہا ہوں اور جیسے اندر جاتے ہیں بس ہم کو ایک منٹ بھی نہیں لگا ہوتا ہے اور بس ہی ابو آتے ہیں اس کو پیسے دینے کے لئے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں نہ کوئی آیا اندر سے نہ باہر سے کوئی گیا یہ پہلا معجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی غیبی مدد میرے بہت بڑا معجزہ تھا کیونکہ میرے باپ کمزور تھے وہاں پہ اتنے ساری لوگ لوڈنگ وغیرہ ہو دی تھی اور جو میں نے منظر دیکھا اس سے پہلے ایک لڑکی ایسا دیکھا تھا تو میں اس کو شیئر نہیں کر سکتی ہوں پر مجھے وہ سب باتیں آتا رہی تھی اور مجھے بس لگ رہا تھا کہ وہی سب ہو جائے گا پر اللہ نے کیسے ہماری مدد کی اور ایتال کرسی پڑھنے کی برکت سے دوسرا معجزہ یوں ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی نے مجھے دو ہزار سترہ سے سولہ کے بعد تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اپنے سے قریب کیا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق دی تو میں وہی جاتے تھے تو میری کلاس میں ایک کلاس فیلو تھی تو اس نے بتایا کہ ہم اپنے ماموں کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں ہیلسٹریشن جا رہے ہیں تو میں اچھا تو میں ماموں لے کے جا رہے ہیں کہنے کی ہاں تو میں نے کہا اچھا پھر اس کے بعد بس وہی بیٹھے بیٹھے ہم اسی کلاس میں بیٹھے بیٹھے بس قرآن تفصیل قرآن سیکھ رہتے تجوید کے ساتھ اور قرآن تو بس میرے دل میں خیال آئے اللہ پاک میرے تو گھر کے اللہ ٹھیک نہیں آپ تو جانتے ہیں پھر میرا بھی بہت ہی چاہ رہا ہے جانے کا اور تو اللہya بھی بیٹھے 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 بس دعا کی اور تو اس کے بعد کچھ آگے میں بھول بھی گئے اس دعا کو کافی ٹائم گزر گیا فیر اللہ سبحانہ و توائنہ و تعلیہ ہماری اس دعا کو بس ایک بار کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعلیہ socio- became بیٹھے بیٹھے تو اللہ سبحانہ و تعلیہ نے میرے دعا کو بھول کر لی 2018 میں جولائی کا مہینہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزہ کیا اور ہم لوگ گئے فیملی کے ساتھ تو پھر وہاں اچھے سے اللہ تعالی نے انجوائے وغیرہ کرایا اور پھر وہاں سے لوٹے میں ہم لوگ کی جو ٹرین تھی ہم لوگ کو ٹرین وہاں سے ہیل سٹیشن سے ہم لوگ کو کودام آنا تھا تو ہم لوگ بائے کار آئے اور کافی مزید لمبا سفر تھا اور جب ہم لوگ وہاں پہ آئے تو ہم لوگ اب ٹرین کا اندیزار کر رہے تھے لیلوی سٹیشن پہ جس ٹائم پر آنا تھی وہ ٹائم ہو گیا وہی ہم لوگ نے نماز وغیرہ وغیرہ سٹیشن وغیرہ پہ پڑھی اور ٹائم ہو گیا اور پھر مگر مزید ٹرین ہے تو ہم لوگ نے ساتھ لیٹ ہوگی کوئی انانسمنٹ بھی نہیں ہو رہا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اندیزار کرتے رہے کرتے رہے کرتے کرتے گیارہ ساڑھے گیارہ بچ گیا اب پھر جب جا کر کے بھائے لوگ میرے پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین تو کینسل ہو چکی آپ کے پر میسیج آیا ہوگا آپ لوگ نے دیکھا نہیں تو جب بھائے لوگ اتنا انجائے میں اصروف تھے کہ ان لوگوں نے یہ چیز دیکھی نہیں اب ہم لوگ سٹیشن پہ اپنے سوچ رہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ رات میں جو اللہ نے ہم لوگ ست محجزہ کیا ہے کینن اگر نہ کیا ہوتا تو آج ہم لوگ کے صاحب نے بول نہ رہے ہوتے پتہ نہیں دنیا میں کہاں ہوتے زندہ بھی ہوتے یا نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے کے لئے وہیں پر دیکھتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں بہت زوروں کی بھوک بھی لگ رہی ہوتے ہیں تو عجیب سہی بات یہ بکائی گئی ہے کہ رات کے اندھیروں میں شیطین اتر آتے ہیں زمین پر تو یہ بس اچھ ہے بالکل تو عجیب عجیب ترہا کے لوگ دیکھ رہے تھے اور پھر ایک جنگہ صحیح لگ رہا تھا تو پھر وہیں ہم لوگ نے جا کے کھانا کھایا پھر اپنی ہمیں کے لئے یا کھاکہ کھاکی کے لئے ہم لوگ کھانا لے کر کے گئے پھر ان لوگ ہم لوگ لے کے جب آکے تو ان لوگوں نے پتہ کیا 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 جائے کیسی ہے اسٹیشن بیٹھ کے رات گزاریں گے کیا کریں تو پھر اس کے بعد وہ لوگ جا کر پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہے پھر ایک بس آتی ہے تو اس بس سے یہ لوگ بات وغیرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہم آپ لوگ کچھ ہے نا دلی کے آگے چھوہ دیں گے جہاں سے آپ لوگ کو ٹرین میں جائے گے اب ہم لوگ پھر ہم لوگ کو وہ لوگ لینے آئے اسٹیشن سے وہاں پہ جہاں پہ بس تھی وہ بہت دور تھا تو ہم لوگ جا کر اس بس پہ بیٹھ جاتے ہیں اب جو ہم لوگ بس پہ بیٹھتے ہیں تو جو ٹکٹ مین ہوتے ہیں اور جو ڈرائیور ہوتا ہے اور پھر انہوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک اور جو اس میں دو لوگ اور بیٹھے ہوتے ہیں وہ مزید ہم لوگ کو دیکھ کر کے ہسے جا رہے ہیں ہسے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد کٹن ٹکٹ مین بھی آ رہا ہے ان سے بات کر رہا ہے تو ہسے جا رہا ہے اس کے بعد ہم انہوں کے پیچھے سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں ہاں میری ماں امی تو جو ہے وہ پلٹ پلٹ کے جو ایک اس میں سے شخص تھا وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا تو میری امی کو اس آیا انہوں نے کہا کیا پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہا ہے کچھ دیکھ رہا ہے کیا آگے دیکھو تو وہ مزید اور زیادہ مطلب دیکھنا اس نے جالو کر دیا وہ شاید کوئی بلس سے ریلیٹر بھی تھا کہ وہ فوٹو بار بار دکھا رہا تھا آگے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پگڑی میں شخص تو پھر میری امی کو بہت گسا آیا تو انہوں نے کہا چلو اچھا یہاں سے میرا نام لے کے کہا کہ چلو دو سیٹے ہوتی ہیں ادھر چل کر بیٹھے ہیں ہم لوگ تین سائٹ والے پر بیٹھ گئے تھے تو پھر ہم نو دھا وال جا کر بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد اب مزید تھوڑا ٹائم ہو چکیا تھا اور میری کاکا کاکی بھی سب سو گئے تھے اور پھر جو میں نے ٹکٹ مین اور وہ جو دو شخص تھے میں نے بات آیا آپ کو پگڑی باندے ہوئے تھے اور ایک شخص ان کے ساتھ میں جو تھا وہ لگا تھا ٹریننگ وغیرہ لے رہا تھا پلس کی تو وہ ملکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور جو میں نے سنا ہے تو میرے سپیار وہ تلے زمین نکل گئی جو انہوں نے باتیں آپس میں کی ہیں کہ وہ ہم لوگ کو دلی کے آگے کہاں لے جانے والے تھے اس ریلیٹڈ بات کی تھی اب جب میں نے وہ بات سنی تو میرے پیرو تلے زمین نکل گئی اور بس میرے زارو قرار ہونا آنا چال ہو گیا اور پھر بس میں بیٹھے 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 اب مجھے پریشان کیا کریں گے لپا کیسے کیسے ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی گلتی ہو گئی ہے تو اس کے لئے مجھے معاف کرتا بس وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے تغواہ کرنا چال ہو کر دی اسی رات کو بسی میں پھر مجھے خیال آیا اب ایک بج گیا تھا ایک سے ہاں ایک سے ڈیڑھو بج گیا تھا تو پھر اس کے بعد ہم نے میرے دل میں آیا کہ وضو کرو وضو تو آپ کر نہیں سکتے تو پھر میں نے میرے دل میں آیا کہ تیمم کرو تو میرے پاس مٹی تھی بارس میں تو میں نے جلدی سے نکالی اور تیمم کیا اور میں نے اپنی امی کو باری بات بتائی جو میں نے سنی اپنی کانوں سے تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی اچھا مگر اب ہم لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم لوگ کو پتہ نہیں دھراستہ کیونکہ ان لوگ جانتے تھے کہ ہماری ٹرین کینسل ہو چکی ہے اور ہم لوگ اس پہ آ کر بیٹھے ہم لوگ کچھ بھی نہیں اس بارے میں انفارمیشن ہے اور زیادہ لوگ بھی اس بس میں نہیں تھے اور کیونکہ مزید سب لوگ بیچ بیچ میں اتر رہتے جو دھوڑے بہت بیٹھے تھے اس میں لوگ اور وہ لوگ بہر بہر حصر ہیں اور پھر ڈرائیور بھی ان لوگ سے مل گیا تو ڈرائیور بھی فون پہ جو بات کر رہا تھا وہ آ کر کہ وہ ٹکرمین ان لوگ کو بتا رہا تھا تو ہوتا کچھ ہوئے ہیں پھر میں نے بس جلدی سے تحموم کیا اور اسی کنڈیشن میں بیٹھے بیٹھے میں نے نماز پڑھی اور تحموم سے نماز پڑھی اور رو رو کر کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے پھر دو بچ گیا بس میرے دل میں ہے کہ اللہ پاک آپ تو اور بہر بس کے کنارے والی بیٹھے تھی شیشے کے پاس تو بس میں آسمان دیکھتی جاری اور اللہ کو پکار رہی تھی اور پھر میرے پاس ایک دعا تھی فرد حاشمیر کے میرے دل میں ہے کہ اس سے پکارو اور بس یہ تھا کہ اللہ پاک ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تو پردے میں ہوں اور میرا تو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے یا تک کہ میں گلافز تک کے پینے میں اسے آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک دیز آسمان مت کریں اللہ پاک اپنی غیبی مدد بھیج کر کے ان لوگ کے سارے منطوبہ پانی فیر دیوں کیونکہ ہم لوگ تو بہت مشکل میں ہیں ہم لوگ تو یہاں پر اتر بھی نہیں سکتے ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں اور آپ کے سبہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور یہ وہ لوگ اتنے اچھے ہیں تھے ہاتھ پہروں میں اتنے اچھے گھٹے تھے اور ہمارے بھائی لوگ بلکل چکے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور انسان آج کل کا ٹائم کیسا ہوتا ہے میں نے صرف ہمیں کسی کو میں نے ترجیح نہیں دی میں نے بولا کہ یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے جب یہ لوگ کرنے پہ آ جائیں گے تو یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے امریکہ سے انتی میں نے اس کو بھی بولا اور سب لوگ بتایا میں نے دھیر سے تو ان لوگ نے بھی دعا مانگنا چاہلو کر دی پھر میں نے یہ الفاظ تھی مجھے یاد تھا کہ مجھے آیا میں نے موبائل میں یاد آیا کہ وہ الفاظوں کے در یہ دعا مانگو جو فرح تاشمی نے بتائی تھی کہ فوراں مزید اللہ تعالیٰ کی مددتا چاہتی ہے تو میں نے بس یہ ودودو یا ودود ودودو یا ظلرش المجید یا فعال اللی ما یرید اسألوغا بی عزتی کلتی لا ترام و ملکی کلتی لا یزام پڑھ کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس شخص نے پڑھا آتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے غیبی مدد بھیجی تھی تو میں نے بھی اس کو پڑھ کی وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل میں دیکھ کر کے اور بس پڑھتے رہا اللہ کو پکارتے رہے لپاگ ان کی ساتھوشوں کو ناکام کر دیں اللہ پاگا اور مسید اتنی تیز اللہ بس چلا رہے تھے کہ راستے میں کئی کئی جنگہ پہ ایسے لوگ ملے بھی بہت زیادہ پبلک ملی ہاتھ دکھا رہے تب بھی نہیں روک رہتے اور بس اپنے گالا پاگا آج لگ رہا کچھ ہو جائے گا اگر آپ کی مدد نہیں آئی تو ہم لوگ تو تبھار برباد ہو جائیں گے کیا ہو گا اللہ پاگا بس راستے اور زاروں کتار آنکھوں سے آسو نکل رہتے نیند بھی آ رہی تھی گلبہ بھی تھا کیونکہ دن بھر سے سکی ہوئی تو کیونکہ صبح سے ہم لوگ وہاں سے کچھلے تھے کافی دور تھا ہیل سٹیشن سے کارٹ گودام کارٹ گودام سے دلی کا سفر ہے جو بہت مزید دور تھا پھر ہاں پہ بہت زیادہ بھیر نظر آتی مجھے دور سے پھر وہیں پہ بس رک جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ دلی سٹارٹ ہونے والا ہے اس لئے وہاں پہ ٹکٹ جو کرتے ہیں وہ ٹکٹ کٹ رہے تھے تو بس کا جو ٹکٹ مین تھا وہ اتر کر کے خوشی خوشی ہم نے کتب تک تھا اور خوشی خوشی اتر کر کے وہ ٹکٹ کا جو ہے پیسے کٹانے چلا جاتا ہے تو بس بس اب مجھے لگ رہا تھا آپ کی سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ تعالی کی مدد نہیں آئی اور بس پھر ویسے ہی ایک اسپیکٹر وردی میں پہنے ہوئے بس میں آتے ہیں اور چڑھتے ہیں تو پھر جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یہ پھلیس والا آگئے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے بہت سے بہت رہا نہ جانا سکا بگر اللہ تعالی یہ لوگ بھی تو مل جاتے ہیں یہ لوگ بھی کچھ نہیں کرتے ہمیں تو بس آپ کی مدد چاہیے آپ کی غیابی مدد چاہیے اور بس آپ ہی کو ہم کو اپنی غیابی مدد بیچ کر کے مدد کرنی ہوگی پھر وہ اسپیکٹر ہم سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی ڈرائیور کی طرف لب چہرہ ہوتا ہے پھر وہ مزید جو ہےنا جوگ بدل کر کے بس کی بس کی گیٹ کے طرف کر لیتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ ٹکٹ مین آتا ہے ان کو دیکھ کر کے اس کھگا بگا رہ جاتا ہے اور اس کا موہ مزید موہ بن جاتا ہے اور مطلب اتر جاتا ہے بلکل اور ڈرائیور کا بھی اور جو مزید پیچھے لوگ بیٹھے بول رہے تھے جو پلاننگ سب کی گئی تھی تو ان لوگ کی بھی ساس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے اور ساری بولتی ان لوگ کی بند ہو جاتی ہے اور اس طرح پھر اس کے بعد وہ جو ڈرائیور تھا یا ڈرائیور سے جا کر کے ٹکٹ مین نے بات کر رہی تو اس نے فون پر پھر بزید پھر دیکھا میں نے فون پر بات کر رہی اس نے اور اس کے بعد وہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے جا کر کہ وہ ٹکٹ مین نے بات کی تو الحمدللہ پھر اس طرح سے پھر ہم لوگ وہاں پر جیسی دلی کا وہ کیا کہتے اس کو یہ بلب آتا ہے تو وہاں پر وہ لوگو روک دیتے کہتے ہیں بس اس کے آگے جو ہے مطلب بس نہیں جائے گی آپ لوگ یہیں پہ اتر جائیے تو میری امی کہتے ہیں آپ نے تو مزید کہا تھا کہ آپ کو ہم وہاں پہ چھوڑیں گے جہاں کو آپ کو جہاں جانا ہے آپ کو وہاں کی بس مل جائے گی اور آپ یہاں پہ بھول رہے ہیں کہ نہیں آپ یہاں پہ اتریں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس اب نہیں جائے گی آپ کہا تھا مگر اب نہیں جائے گی بس ختم بات آپ اتریں گے بس اس طرح حصول ہونے جو ہے مطلب اللہ کا شکر الحمدللہ ہم لوگ اتر جاتے ہیں پگر سب اتر جاتے ہیں پھر ہم لوگ بھی اتر رہتے ہیں مگر وہ پپلیس بندہ جب تک کہ نہیں اترتا جب تک کہ ہم لوگ اتر نہیں جاتے اس کے بعد پھر وہ سب زینوں پر چھڑ لائے تھے وہ سوڑک پار کرنے کے لئے جو زینیں بنے رہتے ہیں اس پر چھڑ لائے تھے تو جیسی میں نے ان کے طرف دیکھا تو انہوں نے بھی میری طرف دیکھا اور اس کے بعد مسکر آیا اور اس کے بعد پھر انہیں اپنی سہراز سامنے کیا اور وہ پر زینہ مزید چھڑنے لگے پھر اس کے بعد کسی وجہ سے سہاں مجھے کاکہ لیں ملایا کاکہ نے کچھ کام پھر میں نے جیسی اوپر دیکھا دیسے بارے بات اوپر دیکھا تو وہ دکھائی نہیں دیئے اتنا بڑا تھا وہ پار کرنے کا وہ کہیں بھی نہیں دکھائی دیئے اور اسی پھر ہم لوگ بھی چڑھ گئے گئے ہیں کہیں دور دور تک کہ وہ اس پیکٹر نظر نہیں آئے وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنی غیابی مدد بھیج کر کے اور اس وقت جیسے پہلے مدد کی تھی رکشے والے کو بھیج کر کے رکشے کی شکل میں اپنی غیابی مدد بھیجی تھی اور اس دوار اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مدد بھیجی ان الفاظوں کی کہنے کی برکت سے تو بس میں آپ لوگ کے ساتھ سے اس لئے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشانیاں دور فرما دیں گے جب بھی آپ کو مزید اللہ کی ضرورت ہو ضرورت مدد ہو تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کو پکارے دور اکار تماز پڑھ کر کے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی کیسی مدد کرتے ہیں انشاءاللہ کسی کی بھی ہیلپ ہو سکے اس سے اور ہوئی ہو تو پلیز آپ بتائیے گا ضرور ویڈیو آپ کو یہ میری سچی سٹوری کیسے لگی اس کو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور اس سے مزید ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ کر کے مجھے حمدی حاصلہ دیا اور مزید میرا یقین مپکتہ ہوتا ہے جب بھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اگر اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئی ہوتی تو کہاں ہوتے پتہ نہیں اس دنیا میں ہوتے بھی یا نہیں ہوتے اور اگر ہوتے تو کس کنڈیشن میں ہوتے اللہ تعالیٰ نے بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پر توقع کرے یہ نہ سوچیں کہ میرا یہ ہے تو ہو جائے گا یہ ہے تو ہو جائے گا نہیں اللہ کو مزید صرف کہیں کہ اللہ میرا آپ کے سبب کوئی نہیں ہوگی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے آپ کے جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہی پہ میں اپنی ویڈیو کو آنڈ کروں گی اور پلیس اپنا بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری یہ سچی کہانی کیسے لگی اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے بہت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ